اگرچہ ہمارے ہاں یہ بات کہنا آسان نہیں ہے لیکن میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ آئین پاکستان نے اور آئین پاکستان سے پہلے بھی اسلام نے جو حقوق مسلم اکثریت والے ملک میں اقلیتوں کو دیئے ہیں کوئی اور نہیں دے سکتا ہمارا آئین مسلمانوں اور غیر مسلموں کے حقوق کا تعین کر چکا ہے اکثریت اور اقلیت کے حقوق کا تعین کر چکا ہے مرد اور عورت کے حقوق کا تعین کر چکا ہے یہاں پر رہنے والے عمراء اور غراباء کے حقوق کا تعین کر چکا ہے اور اس کی بنیاد یہ ہے کہ ہر وہ شہری جو پاکستان کا شناختکار لیتا ہے پاسپورٹ لیتا ہے جو پاکستان کے آئین اور قانون کو تسلیم کرتا ہے اس کی جان مال عزت عبرو اس کی صحت اس کی تعلیم اس کا خیال کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے بدقسمتی یہ ہے کہ ہم گزشتہ اک تالیس سال سے حالت جنگ میں ہیں یہ وہ کڑوا سچ ہے جو بولتے ڈر بھی لگتا ہے لیکن اگر میں نہیں بولوں گا تو ہم تو اب پچاس کے سے اوپر جا رہے ہیں جو آپ لوگ ہیں آپ کو سچ کون بتائے گا یہ ملک میرا ایسا نہیں تھا جیسا آج میں دیکھتا ہوں آج میرا سر اگر شرمندہ ہے اور میرے ملک کے بڑے بڑے مسلم اکابرین یا غیر مسلم قائدین سری لنکا نمبیسی میں جا کے ایک جملہ کہہ رہے ہیں کہ ہم شرمندہ ہیں ہمیں معاف کر دو ہم ایسے نہیں ہیں ہمارا دین ایسا نہیں ہے تو یہ دن کوئی ایک دن میں نہیں آیا موسیقا موسیقا